نمسکار ایک سو پچاس گاؤں ایک سو پچاس خبر میں سواگت آپ سب ہی کا میں روین سنگھ شروعات پہلی خبر سے کریں گے بار میں بچپن بچاؤ کارکن کا پرچار تو بہت ہو رہا ہے لیکن کیول اصلیت میں بچپن بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے بچے سرکوں پر کھولے آم کچھرہ بینتے دیکھے جا سکتے ہیں بختیار پور میں ایک دیوہ سی ایف بولی وال پردوگیتہ کا آیوجن کیا گیا جس میں کئی ٹیموں نے حصہ ہی بار کے بیلچی پرکھن میں کوراری گاؤں میں آستھا ویڈیالین نے اپنے ستھاپنا دیوست منایا جس میں بچوں نے کئی سانسکرٹی کاری کمپیش کی بار کے نومندلیا اسپطال میں سرکاری لاپرواہی کے چلتے سکو میں رکھے رکھے دوا خراب ہو رہی ہے لیکن ضرورت مندوگ اس کا بطرن نہیں ہو رہا بختیار پور پرکھن کے مجھولی پنچائت میں مکھیا نے ایک فرمان جاری کر کھلے میں شوچ کرنے والوں پر ایک ہزار کا جرمانہ لگا دیا مکھیا نے کھلے میں شوچ کرتے ہوئے گرامیلوں کا فوٹو کھیچ کر پنچائت کاریلہ پہنچانے والے کو بھی ایک ہزار کا پورسکات دینی کی بات دے بختیار پور نگر پنچائت کے کارپالک پدھرکاری کے سست والاپرواہ روئی سے ناراض لوگوں نے مورچہ کھول دیا پاربزگن کے اوراہی میں پیکس کے بنائے گئے رائس ملکا ادھاتن پورویدھائیت پزم تراغ اور زلہ سہکاریتہ پدھرکاری نے سینس روپ سے کیا بسمکیا پولس نے ستر بوتل نیپالی شراب کے ساتھ دو لوگوں گرفتار کیا ہے اور اپنیوں کو نیایک ہراکت میں بھیجیا گیا ہے اے بی گیٹی نے رامپور گاؤں میں ایک بیٹھت کر سنات تک کے رزلٹ کو جلد گھوشت کرنے کی مانگتی رزلٹ جلد گھوشت نہیں ہونے کی دشاں میں اگر آندولن کی چیتاونی بھی دی گئی بہدرگن پرکھن کے کوئیماری گاؤں میں گرامیوں نے زلہ پرشاکن سے پکے پھل کا نرمان کرانی کی مانگتی ہے پوٹیا پرکھن کے میچہ باری گاؤں میں گرامیوں نے پکی سڑک کی مانگتی ہے اور مانگ پوری نہیں ہونے پر آندولن کی چیتاونی بھی دی کشنگنج کے مہین گاؤں سوا سکیندر میں ڈاکٹر نہیں ہونے کے کارن گرامیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کشنگنج کے تھاکرگنج میں سیکلوں کی سنخیہ میں کی کی کشنگنج کے تھاکرگنج میں سیکلوں کی سنخیہ میں کی کی کیونکہ بھٹے سے گرامین پریشان ہے بھٹوں کے چلتے پولیوشن تو وہی رہا ہے اجاو زمین بھی کم ہو رہی ہے کوچہ دھامن کے سینٹرل بینک پہ دلالوں کا بول بالا ہے جس پر گرامینوں نے لگام لگانے کی مانگ کی بجلی بیوہد کی گڑ بڑی کے کارن ناراض لوگوں نے روسلا کے پانچوپور چوک پر حجام لگا دیا سمستیپور کے کلیانپور سکھن کے دھرگ گاؤں میں 124 دنوں تک چلنے والے مہایگو کی شروعات ہو گئی اس مہایگو میں 108 کل بنائے جائے رہے ہیں جہاں لگاکار رام نام کا جاپ ہو رہا ہے اس مہایگو میں دور دور سے شرد حالو حصہ لے رہی بالی گنج سکھن کے انکوری گاؤں سے ایک کھلیہان میں آگ لگنے سے دھان کی فصل راک ہو گئے اس کھانے لوگوں نے آگ پر کھاو پائے دوہن بازار تھانا کے پولیس نے سرکونہ گاؤں میں چھاپے ماری کر گانجا برامت کیا ہے پولیس نے اینکھا میں چھاپے ماری کر شراب کاروباری کے گھر سے 30 لیٹر دیسی شراب اور 5 کلو جاوہ اور مہوا ضد کیا ہے بالی گنج تھانا انترگت ادھان قبالنے کے دوران ایک مہیلہ بری طرح جھوز گئے نوبت پور تھانا انترگت پتواس گاؤں میں چھاپا ماری کر پولیس نے بھاری ماترہ میں اندریزی شراب برامت کیا ہے نوبت پور تھانا انترگت اجوان گاؤں میں گھر میں اکیلا پا کر ایک کشوری کے ساتھ چھے خانی کا ماملہ سامنے آیا ہے سمری تھانے کے کیشف پور گاؤں میں آپسی رنجش میں مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے پانچ لوگوں کے خلاف تھانے میں پاکنی کی درش ہوئی ہے سمری پرخند کے کئی پنچائتوں میں بجلی کی آنکھ مچولی سے لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چو سا پرخند کے پلیا گاؤں میں چورن جیتیندر کے گھر چوری کر لاکھوں کا کین کی سامان چورا لیا دمراو اور اکھند کے کئی پنچائتوں کے کسان دھان خریداری کو لے کر پریشان ہے کسان ساہکاروں کو آنے پاؤنے دام پر دھان بیشنی کو مجھ گئی یہ سٹھ پرخند میں سوچتہ بھارت مشن اور لوہیا سوچتہ یوزنا کے تہر چوچالے بنوانے والے 22 لامحکوں کی خاتے میں راشی بھیج دی گئی ہے سرسو کی پوجہ کو لے کر کوتواری تھانے میں آدھان ادھیاکشی رام چودری کی ادھاکشتہ میشان کی سمیتی کی بیرہت آئیو گستی شہیدارو گاب حویش کی شہدت دیوستہ سومبار کو سیلے گئے فوٹبال کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا کھڑک مکشت کے ببنش ریکشنک اور غیر شیکشنک سنسطانوں میں مہاتنہ گانڈی کی پرنے کی تھی منائی گئی تاراپل ودھائے ڈاکٹر میوالال چودری نے حویلی کھڑک پوٹشت کے چار وارڈوں میں بھنی یوجناؤں کا فیتہ کاٹ کا روح ہٹن دیا پٹیل سیوا سنگ جمالپور کے تطوہ دھان میں مارواری دھرمشالہ میں پٹیل ملن سمہاروں کا آئیو جنس دیا گیا دھرہرہ تھانا پریسر میں شہید داروگا بھویش کی شہادت دیوست پر پولیس اور پدادھیکاریوں جوانوں نے انہیں شدھانگی گئی آدیباسیوں کے لئے مہتپور پر سہرائے زلے میں دھوندھام سے منائے گئی پرنسا پرکھن کی اپسوا سے قیدر بلحال ہے چکرسکوں کے ابحاؤ میں یہاں دوائیاں ایکسپائر ہو گئی ہیں لیکن سوا سے وہ بھاک کو اس کی کوئی فرمان ہے دیرنی تھانا پریسر ان دنوں بھینسوں کے تبیلے کے روپے تبدیل ہوتا جا رہا ہے گندی اور بدبودار نالیاں لوگوں کے پریشانی کا سبب بنیدی دگوارہ مکھے بازار کے پاس ریل کراوسنگوں پار کرنے کے لئے اوور بریج نہیں ہونے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی دگوارہ پرکھن کے بروہ پنچائت میں مہارود ریگر کے شبھارم کو لے کر کلش یاسترہ نکالے گئے جس میں بڑی سنٹھیں محلائیں شامل طویعہ میں وائی پیل ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورمیٹ کے انتیم لیگ میچ میں حاجی پر کی ٹیم کارٹ فائنل میں پہنچ گئی کرتا ننج نگر تھا نکشت میں ایک جویلری دکان میں چھوڑن چاندی کے زیورات سمیت پچھتر ہزار روپے نگدی پر ہاتھ ساف کر گئی گھنداہا کے دیارہ بشنپورا میں پتی کے پتنی کی حتیہ کے معاملے میں کوٹ نے عارفی پتی کو آجیون قرآباز کی سزا سنائی اے بی وی پی کا کہنا ہے کہ پردیش میں شکشہ کا برا حال ہے اور سرکار صرف ووٹ بینک کی راجنی کی کر رہی مدیب جالے اور راجور میں سونبار کو بیہار سب جنئیر میت سرنگ پرتوگیتہ کا آئیو جن کیا گیا پرتوگیتہ میں کل تیرہ پرتوش پرداؤں میں اپنی پرتوگیتہ کا پریچہ دیا بابا سومش ورنات سمدر میں بسند پنچوی کو جلا بھی شیک کے لیے دور دور سے کامنیوں کا جتھا اری راج کے شیو مندر پر آنا شروع ہو گیا اری راج انومنڈل کے بابا سومش ورنات مندر میں بسند پنچوی کو آئیو جیتھونے والے میلے کو لے کر ایس ڈیو نے پتہ دکاری ویساد ایک بیٹھے ہنہارا میں پرکھنٹ سریعت ترنگ کھل کود پرتوگیتہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں پرکھنٹ کے چار سنکل سے چھاسی بچوں نے بھار دیا تھاکہ ریفیل اسپطال پریسر میں یونسیس کے بی ایم سی بھاگیشور چودری نے پولیو ابھیان کو سفل بنانے کو لے کر سمیت شاہ بیٹھے تھاکہ تھانے کے پھلوریہ گاؤں میں تھاندھیکش راکیش کمار کے ادھیکشتہ میں بسند پنچوی کو لے کر ایک بیٹھت کی جو کہ ہی گاؤں کے بکاس کو لے کر گرامیوں نے ایک بیٹھت کی اور کھتوانا بلوک کے ادھیکاریوں سے بات کی ارریا سنگرام گاؤں میں کرکٹ وارمنٹ کا اوڈھاٹن اے ایس پی ندھی رانی نے کیا ہر لاکھی ایسا چود سنجھے کمار نے پوجہ گھولے کر شانتی سمیتی کے ساتھ بیٹھت کی اور ضروری نردیش دیئے جائنگر تھانے میں شانتی سمیتی کی بیٹھو گئی بیٹھت میں پوجہ گھولے کر بیچار بھی مرچ کیا گیا راجنگر میں مہندی پرتوکتا میں ویجیتا چھاترہ کو سمال سے بھی پرمو سر راف نے پرسکر کیا باگا میں ایس پی کے نردیش پر چیکنگ کے دوران دس اوور لوڈیڈ باہنوں کو پکڑا گیا ہے جیربا گاؤں میں مورتکار رام پرندیت بہت کم قیمت پر چھاتروں کو سرسکی جی کی پتینا دیکھتے ہیں باگا زلے کے جھربا گاؤں کی مہلہ ریتا دیوی نے مشروم کا پرشکشن لے کر آج اپنا روزگاہ ستھاپت کیا ہے سہرسا کے بنما پرکھڑ میں شہید دیوست پر بھارت شکشا جاغرت یوہ منچ نے سچ گاؤں سچ پنچائت میں بھی شروعات کی جس کا ادھاتن ویڈیو نے کیا سہرسا کے سمریا بختیار پر کے رنگینیا میں آئیو جیت ایک دیوستی شیف گروپ پرچرچہ میں کافی سنکھامی مہلاؤں نے گھا گیا بنما اٹھری گامی شہید میں بسند پنچوی تو لے کر لوگوں میں اتصاہ دیکھا جا رہا ہے سرسکتی پوجہ کی تیاریوں کو لے کر خاص طور پر یوہ ورگ جوٹے ہوئے ہیں بنما اٹھری کے جمال نگر پنچائت کی مکیا نے پنچائت کے کئی ٹولے میں پولیو ٹیم کے ساتھ گھون کر بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پولیو خوراک پلائی ساتھی پولیو اور بھیان کے تہر لوگوں کو جا گھوٹی جوٹیہاٹ پرکھن کے درشنہ گاؤں میں لگ بک پینٹالیس لاکھ کی لاغت سے بنے پول کا شلا نیاز بڑھائی سرفراز عالم نے کیا پلس پولیو ابھیان کو لے کر کاتن پنچائت میں سب دیپو بنائے گیا ہے تاکہ پورے پنچائت میں سوچارو ڈھنگ سے پولیو کو پولیو کی دعویٰ بیتری کی جائے تارہ باڑی تھانہ پریسر میں سرسنسی پوجہ گھلے کر شانتی سمیتی کی بیٹھت آئیو جھت کی گئی جس کے اٹھیکٹا ایس ڈی پیو دیگے نسنگ ملی ساہیب گنج کے پیز درگاہ گاؤں میں نالے کا پانی بھرنے سے پورا گاؤں جل مغد ہو گیا ہے ساہیب گنج کے برہروہ سٹیشن کے جی آر پی تھانے میں شہید دیوست کے افسر پر شوک صبح کا آئیوزن کیا گیا ہے بوریو پرخند میں ایک گھر میں آگ لگنے سے لاکھوں کی سمپتھی جل کر راکھ ہو گئی ہے گھر میں رکھے دھان مکعی کپڑا اور سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا منرو پرخند کے راجید گاندی بھاون میں پرکاش جنسیبہ سنسا کی طرف سے پورے پنچائیتوں کی سدستیوں کو پریشت شن بھی آ گیا ہے ساہیب گنج کے راجمیل میں رام مہا یگی کی شواک ہوئی جس میں پاس ہوئی کماری کنیاؤں نے کلش یا سرہ نکائے بوریو پرخند کے موتی پہاڑی پنچائیت کے منجے گاؤں میں فٹبال میچ کا فائنل کھیرا گیا ساہیب گنج کے راجمیل میں راج کے مہا گی میلے کے سفل آئیو جن کے لیے ایس ڈیو نے بیٹھتی ساہیب گنج کے راجمیل میں شہید دیوست کے موقعے پر شہید جوانوں کو یاد کیا گیا اور شوک صلحہ کا آئیو جن کودرجنا پنچائیت کے نیا ٹولا گاؤں میں چل رہے رام کتھا میں ظلہ پریشت اپادھیر صلیل یادو نے شرکت کی اور بچوں کے بیچ پساک کو بھٹھت کی ساہیب گنج کے راجمیل میں سرسمتی پوزہ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے مورتیکار اپنی بنائی گئی پتیما کو آکرشک طریقے سے سجا رہے رمنا پرکھن کے گمہریہ گاؤں نوازی ونود رام کی موت کے گیارہ دن بعد ان کا شب ان کی گاؤں لائے گیا جہاں ان کا انسیم سنسکار کیا گیا سٹیل مائنز مہا ودیالے میں غریبی ان مولن میں شکشہ کی بھومی کا بشے کو لے کا سیمینار کا آریزن کیا نوکاکسک ودیالے خرار طولی میں چھاتروں کو شکشہ دینے کے لیے ایک شکشہ کی نیوکتی کی گئی ہے جیسے چھاتروں کا بھمشہ اندھیرے میں ہی دکھائی گیا میرال میں لاکھوں کی لاغت سے بننے والی سڑک کا شلانیاز ودھائک نے کیا تیو اور پرکھن پرمک نے انومنڈلی اسپتال کا نلیکشن کیا اور لچار گوستہ میں صدحان لانے کا انردیش دیا ماں ویشنوی درگا مندر میں پران پتشتھا کارکم کے پہلے شبہ یاترہ نکالی ساروہ پرکھن کے بھوڑا جموع سے لے کر دومریہ پت کا شلانیاز ودھائک بازل پتر لکھ نے کیا دیو گھر کے ساروہ پرکھن میں پچھلے سال وجرپات کا شکار ہوئے مرسکوں کے پریشیوں کو ودھائک بازل پتر لکھ نے معاظر آشی کا چیک سوکا دیو گھر کے بمپاس ٹاؤن میں ہیپپی فٹ سکول میں بچوں نے بچپن بچاؤ کارکٹرم کا منچر کیا جس کا اُدھگارڈن ودھائک مارا انداز نے کیا دیو گھر کے نندن پہار کے گوری پور میں کرکٹ اورنیمنٹ کا فائنل کھیلا گیا جس میں گجائی ٹیم کو اُتھ مہا پور نیٹو دیوی نے پورا سکرت کیا کہہ رو تھا نا کہ اُتھکا گاؤں میں یکتی کو شادی کا جھانسہ دے کر یون فرشن کرنے والے آروپی کو گرفتار کر پولس نے جیل بھیج دیا ہے خودو پرکھنڈ کی پنچائیت سمیتی صدر سے آنیتا ساہو انجلیز ساہو اور پرکھنڈ سپرمک نے سواستے سیدھا کا نرکشن کیا تو زیادہ تر سواستے کے اندر بند ملے خودو پرکھنڈ کے گولی گاؤں میں سکول کا چاپا غل خراب پڑا ہوا ہے شکایت کے بعد بھی ابھی تک پریشانی کو دور نہیں کیا گیا کس کو انٹر پولیج میں گاندھی جی کی پونے ستھی پر شادشاتوں نے شدھانی صبح کا آیوجن کیا بیڑوں سرک سے چاول لدے غائب ٹرک کا اب تک کوئی سران نہیں مل پایا ہے آروپی چالت کو بندھک بنا کر چاول لدہ ٹرک لے کر غائب ہو گیا سمدیکہ کے کیرسری پرکھنڈ میں اپائیوٹ نے کھیل کا مجان بنانے کے لیے لیے زلے کا دورہ کیا نون گڑا پنچائد میں اپائیوٹ نے تعلاب کو اور گہرا اور سندر بنانے کا نردیش دیا ہے کوڑرما کے ڈوم چانچ پرکھنڈ میں کلش یاترہ میں پور منتری انہ پورنا دیوی نے حصہ لیا کوڑرما کے مسلونا مذہب جیلے میں یوگ شیور کا آیوجن کیا گیا ہے جسے یوگ کے مہتو کو بتایا ہے ڈائچری پریبارکیوں سے آیوجیت شیور میں سکولی بچوں کو یوگ سکھایا تھا کوڑرما کے ڈوم چانچ پرکھنڈ میں پولیس نے اوید شراب بھٹیوں کو نشت کیا ہے چھاپی ماری کے دوران سینکڑوں لیٹر مہوہ پولیس نے برابات کیا کوڑرما کے ڈوم چانچ پرکھنڈ میں بیس سوسری بیٹھک آیوجیت کی گئی بیٹھک میں بیجے پی بیدھائیک جہتکاس برما بھی موجود بیٹھک میں مکہ روپ سے راجی سرکار کی چل رہی یوجنا اور اس کے کریان وین گلے کر نگرانی رکھنے پر چل چاکی گئی کوڑرما کے ڈوم چانچ پرکھنڈ میں نیشنل سکول فرڈریشن تھائی باکسنڈ میں سپھل ہوئے بچوں کو سمانت کیا جائے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں باقی پچاس خبروں کے ساتھ کہیں مجھ جائے گا بریک کے بعد سواغت آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو پچاس گاؤں ایک سو پچاس خبر آگے بڑھتے ہیں بگدہہ کے پاس ایک چار پیہ باہن پیڑ سے جا ٹکرایا اس گھٹنا میں کوئی بھی حطاحت نہیں ہوا عملہ دہی گاؤں میں افیم کی کھیتی کو ایسٹی کے نردیش پر نشٹ کر دیا گیا نالا پرکھن کارالے میں بیس سوطریں بیٹھک ہوئی جس میں یوجناوں کے بہتہ ڈھنگ سے کریان وین کو لے کر چرچاکی گئی وکرمپور گاؤں کے نظام خان سوڈنٹ کوچنگ میں شہید دیوست کے افسر پر بھاشن فتیوبیتہ آئیو جت کی گئی پتہ پور پرکھن کے اصنا گاؤں میں جب سے چیک ڈیم بنا ہے پانی رکنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے پتہ پور پرکھن کے جام زوڑی و سلک پر اُبھرا پتھر جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے جس پر پرشاہ سمجھان نہیں دے رہا ٹیکس بڑھوتری کے ویروہ میں کانگریس بدائق ڈاکٹر ارفان انساری کے نیترت میں دھرنا پردرشن کا آئیوزن کیا ہے جن جاگریتی بنچ کے سنیوجک راکیش لال نے کہا ہے کہ مہی جام نگر پریشت نے منمانی طریقے سے ہولڈنگ ٹیکس اور پروفٹی ٹیکس کو لاغو کیا ہے نالا میں اُچھ ویدیالے کے چھات چھاترہوں کو سوچتا کے لیے جاگروک کیا گیا ہے بوکاروزلے کے جھمرا پنچائتے سواستے ویوستہ کو لے کر گرامیلوں نے سرکار پر نشانہ سادھا گرامیلوں نے عروب لگایا ہے کہ سرکار ایسی جگہ پر سواستے کے اندر بنا رہی ہے جہاں لوگوں کی آبادی نہیں ہے جھمرا ایکشن پلان کے تحت سبھی بھاگوں کے سمجھ شاتمت بیٹھا کھوئی بیٹھا کے ساتھ ہی جنتہ دربار کا بھی آئیوزن کیا گیا ہے بوکاروزلے کے چاس تکھن کے باسیوں نے بھو راجس منتری عمر باؤلی سے گوہار لگائی ہے کہ چاس تکھن کے عدکاری ہفتے میں دو دن پندرہ جورا کے کاریلے میں بیٹھے ہیں اور اس چھر کے کامکاز کو دکھے ہیں بوکاروزلے پلان کے ایسیڈ یک پانی پینے سے جانور بیمار ہو رہے ہیں جس سے ایک گرامین کافی پریشان ہے اگوانپور کے علابات بینک مینجر پر کوندی پنچایت کے پور مکھیا نے گھوس لینے کا روپ لگایا ہے پور مکھیا بیر مڑی سنگھ کا کہنا ہے کہ پتا کے کھاتے میں نومنی ہونے کے باوجود مینجر نے ان سے پیسے نکلوانے کے لیے پیسے مانگے پندرہ پرکھن میں ان دنوں سے بیدھتی کرن کا کام یودستر پر چل رہا ہے لیکن اس میں بھی خپلے بازی ہو رہی ہے دراصل برجلی کے پول کو کھڑا کرنے کے لیے اس میں گھٹیا قسم کا سیمنٹ بالو ڈالا جا رہا ہے پندرہ کے پوراں بگھاٹ ورٹال میں پباسی پکشیوں کا جھنڈ ہل سال کسانوں کی کھیت میں آتا ہے جس سے کسان شب مانتے ہیں کسانوں کا ماننا ہے کہ یہ پکشی اچھی فصل کا سمدیش لے کراتے ہیں مندرہ کا یوجنہ کے تحت پندرہ کے ڈباوہ پنچائد میں ہزاروں پودھیں لگائے گئے لیکن لاپروہی کے چلتے سارے پودھیں مرزا گئے اجگرہ بکاوہ پنچائد میں قریب اٹھاون لات کی لاغر سے بننے والی سڑک کا نرمان کارے ابھی تک سورا نہیں ہو سکا ہے جس سے لوگوں کو یاد آیات میں پریشانی ہوتی ہے بیباد کے لاپروہی کے چلتے ہیں کام ادھورا ہے جبکہ اسے دوہزار سولہ میں ہی پورا ہونا تھا پندرہ کے بساون چک گاؤں میں پڑھنے لکھنے کے بجائے بچے مچھلی پکڑھتے نظر آتے ہیں ویڈیالے کے شکشک بھی اس پر دھانہ ہی دے دھوڑی چک مزے ویڈیالے کے سکولی بچے اپنی کتاب کوپی کو اپنے گھر تک کچھ الگی طریقے سے لے آتے ہیں سنگرامپور پرکھن چھت کے رامپور پنچاز میں کبڑڈی کھیل کا آئیو جن کی آگیا کھیل کا ادھاٹن پردانہ دھاپر گلاب چندر اور جوتی کماری نے دیپ پرزوریت کر دیتا ہے سنگرامپور میں مونی ام آوستیہ کے دن کوشی اور پرخود چھت کے لاکھوں شف دیوگھر میں مہدیو کے جلادشک کے گنگا جل لے کا چل رہے ہیں سنگرامپور پرکھانے کی مدد سے سونے گاؤں پولیس نے منیشہ کماری نام کی یوتی کو برامت کر لیا ہے یوتی اپنے ایک لڑکے کے شاتھ گھر سے بھاگنے کے بعد پتہ نے سانے میں اپرہن کا معاملہ درش کیا ہے جس کے بعد پولیس نے چھاپی ماری کر یوتی کو برامت کیا اول انڈیا اپرینٹس اسیسیشن کے بینر تلے سیکرو پرشکشن پر آپ اپرینٹس کرمی جنتر منتر پر آئیو جت پردرشنی میں شامل ہونے کے لیے جمال پور اسٹیشن سے دلی روانہ ہو گئے اپرینٹس کرمی انہیں کہا کہ اگر کے ان سرکار ہماری مانگو کو چھے مہینے پورا نہیں کرتی ہے تو اس کے ورد بیاپک آنگلن ہوگا کنھولی پولس نے گشتی کے دوران نبوے بوتل شراب اور ایک بائیک زب کی ہے حالکہ تذکر موقع سے فرار ہو گیا راستی ایک کنپو چیمپنشپ میں یش پکاش کو سکرن پدک جیتنے پر زلہ دھکاری نے سمبانی کیا کنھولی تھانے کے مارپا گاؤں میں نزدندی کرانے آئی مہلہ کی موت ہو گئی اس کو لے کر پریشن نے ڈاکٹر پر لاپروہی کاروز لگایا ہے پریشن نے ڈاکٹر پر کارروہی کی مانگی شیدپور کے جگدیش گاؤں میں پکٹی سلک نہیں ہونے سے گرامین کچھے سلک پر چلنے کو مجبور ہیں سلک نہیں بنانے کو لے کر جن پرتیزی کے خلاف لوگ میں آکروش ہے میرگن سواستے اککیندر کا اپیوگ ان دنوں شادی اور پارٹی کارکرم میں ہو رہا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نرز کبھی کا بہار ہی آتی ہے ایسیٰ اسپطال کا استعمال لوگ پارٹی آئیوجن پلے کرتے ہیں سیدھولیہ پرکھن کا جلال پر گاؤں آج بھی پکٹی سلک سے بنچت ہے چناؤ کے سمیں نیتا سلک بنانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن سلکیں بنواتے نہیں داناپور میں پشو پردرشنی کا آئیوجن کیا گیا جس کا ادھاٹن سیمون سن کی ادھیاکش ناگیشور رائے میں کیا مشرق میں بائیک کی آمرے سامنے ٹکر میں تین لوگ ہائل ہو گئے جنہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا دیو رہوہ میں چل رہا ٹی ٹوینڈ ایک ٹورنمنٹ لوگ کے آکرشن کا کیلد بنا ہوا ہے اس ٹورنمنٹ میں بیہار اس کا پردیش اور بیہار کی پندھر ٹی میں ہی سلے رہی بارڑ راہت کا لاب نہیں ملنے سے آکرشت لوگوں نے بھگوارہ پرکھن مکھالے پر پردرشن کی اور پرکھن کاریلے میں تالہ بندی کا دھرنے پر بیٹھ گئے بھرگامہ میں پولس نے چھاپے ماری کر دو شرابیوں اور ایک شراب کاروباری کو گرفتار کیا ہے گرفتار کاروباری کے پاس سے پانچ لیٹر دیشی شراب بھی برامت کی گئی بھرگامہ تھانا دیش کو سوچنا ملی تھی کہ گمہریہ میں شراب کی بکری ہو رہی ہے جس کے بعد پولس نے چھاپے ماری کر انہیں دھردہ بوچا دھنجاربور کے ایم ڈی ایم کرمیوں نے بی آسی پر اسے میں ماندے بڑھوتری کو لے کر بیٹھت کی ای ایس پی ندھیرانی کے آدیش پر پولس نے مہیپر چوک کے ایک پر دکان پر چھاپے ماری کا سوا کلو گانجے کے ساتھ دو کاروباریوں کو بھی رفتار کیا جہنگر کے ڈی ایس پی سمیت کمار نے بھگسائیوں کے ساتھ بیٹھت کی اور انہیں ضروری نردیش بھی دیئے لوکہ ہی ایس ایچو آرسی چاپال نے پوجا کو دیکھتے ہوئے پولس کرمیوں کے چوکس رہنے کے ذردیش دیئے ہیں جہنگر تھانے میں تیس بطل شراب کے ساتھ ایک تسکل کو پولس نے بھی رفتار کیا ایک سو پچاس گاؤں ایک سو پچاس خورد میں فلحار اتنا ہیں یہ گریٹ کا وقت ہے آپ دیکھتے رہیے زنگ پرو بھئیہ نمسکر موسیقی